آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں روڈ بنانے کے ریسپی جسے میں بینہ سوڈا اور بینہ اون کے بناؤں گی تو چلیے اسے بنانا شروع کرتے ہیں یہاں پہ میں نے پانچ چھوارا لیا ہے جسے ڈرائی ڈیٹ بھی کہتے ہیں اسے میں نے ٹکروں میں کاٹ لیا ہے بارہ سے پندرہ کاجو اور تین چمچ کے قریب میں نے یہاں پہ پستا لیا ہے ان ساری چیزوں کو ڈال کر ہم گرائنڈر جار میں گرائنٹ کر لیں گے اسے ہمیں پارڈر نہیں بنانا ہے بلکل اس طریقے سے دردرہ پیسنا ہے اور اب میں یہاں پہ ایک پین میں ایک بال سوجی ڈالوں گی اور اسے پانچ سے چھے مینر تک میں میڈیم فلم پہ روشٹ کر لوں گی یہ بلکل روشٹ ہو چکا ہے اب اسے میں تھنڈا ہونے کے لئے ڈک دوں گی اور اب میں نے یہاں پہ تین بال گیہوں کاٹا لیا ہے اسی بھی میں ڈرائی روشٹ کروں گی آج سے چھے مینر تک میں آج بلکل ہی ٹریڈیشنل اسٹائل میں روڈ بنانا سکھاؤں گی جو کہ ہماری نانی اور دادی جس طرح سے پرانے زمانے میں بنائے کرتی تھیں سیم اسی ٹرک کے ساتھ آج میں روڈ بناؤں گی یہ دیکھیں یہ بلکل روشٹ ہو چکا ہے اب سوجی اور آنٹے کو کچھ دری کے لیے ہم رکھیں گے تاکہ وہ تھنڈا ہو جائے اور اب میں اس میں گرائنڈ کیوئے نٹس ایٹ کروں گی ایک بال میں نے گریٹ کر کے ناریل رکھا ہوا اسے ہم ڈالیں گے اور ایک بال میں نے یہاں پہ شگر لیا ہوا جسے میں نے پیس لیا ہے اسے ڈالیں گے تین چمچ کے قریب میں نے کشمش لیا ہے اسے بھی ڈالیں گے آدھا چمچ الائچی پاورڈر ایٹ کریں گے اور تین چمچ میں نے یہاں پہ پاپی سیٹس لیا ہے جسے ہم خس خس کہتے ہیں اور پوستہ دانا بھی کہتے ہیں اسے بھی ایٹ کر لیں گے اسے بہت ہی اچھا فلیور آتا ہے اب اسے ہم مکس کر لیں گے یہاں پہ میں نے ایک بال گھی لیا ہے اسے ڈال دیں گے گھی کو میں نے ملٹ کیا ہوا پہلے سے ہی اور ایک چمچ ہم اس میں کیورا وارٹر ایٹ کریں گے کیورا وارٹر سے بہت ہی اچھا ٹیشٹ آتا ہے تو اسے آپ ضرور ایٹ کریں اسے ہم اچھے سے مکس کر لیں گے دیکھیں اس طرح سے مٹھی بندنا چاہیے اور اب اس میں ہم تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر اسے اچھے سے گوند لیں گے اسے ہمیں بہت گیلا نہیں گوند رہا ہے اس کا ڈو ہم تھوڑا ٹائٹ بنائیں گے یہ دیکھیں بلکل ایک ٹائٹ ڈو اس کا بن گیا ہے اور اب ہم اسے ایک ململ کے کپڑے سے ڈھگ کر اسے پندرہ منٹ کے لیے سیٹ ہونے کے لیے رکھیں گے اور اب میں نے یہاں پہ اس کے چھوٹے چھوٹے پیرے لے کر روٹ بنانا شروع کیا ہے آپ چاہیں تو برے روٹ بھی بنا سکتے ہیں یہ آپ کے اوپر ڈیپینٹ کرتا ہے یہ کس طرح کے روٹ آپ بنانا پسند کرتے ہیں برے یا چھوٹے کیونکہ میں نے ایک ٹائٹ ڈو بنایا تھا اس کا جس کی وجہ سے یہ روٹ بہت ہی خستہ ہوگا تو ہمیشہ آٹا گندنے کے ٹائم میں یہ دھیان رکھیں کہ آٹا ہمیں بہت گیلا نہیں کرنا ہے تو یہ دیکھیں ہمارے سارے روٹ بلکل ریڈی ہیں اور اب میں نے یہاں پہ ایک پلیٹ لیا ہے جس میں میں نے کچھ پوستہ دانا گھسیوی ناریل پومکین سیرز اور پستہ ڈالیں گے ان سارے چیزوں کو ڈال کر ہم ہم نے جو روٹ بنایا ہے اسے اس کے اوپر ڈالیں گے اس طریقے سے اور اسے پرس کریں گے تاکہ جو نٹس ہیں اس کے اوپر آ جائیں بلکل اس طریقے سے چلی یہاں پہ میں نے ایک توا لیا ہے اس پہ ہم ایک چمچ گھی ڈالیں گے توا کے فلیم کو ہم بلکل ہی لو رکھیں گے اب دھیری دھیری ہم سارے روٹ کو اس پہ ڈالتے جائیں گے اب ہم اسے ڈھککن سے ڈھک دیں گے سات سے آٹھ منٹ تک تاکہ جو ہمارا روٹ ہے بلکل ہی اندر سے بیک ہو جائے اچھے طریقے سے یہ دیکھیں سات منٹ ہو چکا ہے اور اب ہم اسے پلٹ دیں گے یہ دیکھیں بیچے سے بھی بلکل ہی بہت ہی اچھا روٹ بیک ہو جائے بیک ہوا ہے اب سارے روٹ کو ہم پلٹتے جائیں گے اب ہم اسے ڈھک دیں گے تاکہ دوسرے سائٹ سے بھی روٹ ہمارا بیک ہو جائے اور اب یہ دیکھیں میں اسے پلٹ کر دکھاؤں گی کتنا اچھا بیک ہوا ہے آپ نے اگر میرے چینل کو ابھی تک سے سسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرے چینل کو سسکرائب ضرور کریں شکریہ ٹھیک